پچھلے ہفتے ٹاٹا گروپ کی گھڑی اور جولی ریٹیلنگ برانچ ٹائٹن نے اعلان کیا کہ وہ میتھون سچیتی کی کیرٹ لین میں بچی ہوئی 27.18 فیصدی کی استداری کو بھی 4,621 کروڑ روپے میں خرید رہی ہے اس کے ساتھ ہی کیرٹ لین میں ٹائٹن کی استداری 71.09 فیصدی سے بڑھ کر 98.28 فیصدی ہو جائے گی بتا دیں کہ میتھون سچیتی کی ٹائٹن کے ساتھ یہ ڈیل فلپ کارٹ کے سچین بنسل اور بنی بنسل کے بعد کسی بھی کو فاؤنڈر کو ملنے والی دوسری سب سے بڑی ایکزٹ ڈیل ہونے والی ہے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ کیرٹ لین کے فاؤنڈر میتھون سچیتی نے جیمولوجیکل انسٹیٹیوٹ آف امریکہ سے پڑھائی کی ہے اور وہ ایک سرڈیفائیڈ جیمولوجسٹ ہیں انہوں نے سال 2000 میں چندہی میں جیپو جیمز کی استحاپنا کی تھی اس کے بعد سال 2008 میں تیجی سے بڑھتے افورڈیبل اور ایسیسیبل جویلری مارکٹ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک آن لائن برانڈ کے روپ میں کیرٹ لین کی شروعات کی تھی جسے لے کر انہوں نے سال 2015 میں کہا تھا کہ انہیں کچھ الگ کرنا تھا اسی لیے انہوں نے انٹرنیٹ کو استعمال کرنے کا طریقہ اپنایا اس کے ساتھ ہی سچیتی کہتے ہیں کہ ایک ریگولر جویلری سٹور 10,000 سکوائر فیٹ کے ایریا میں کھل سکتی ہے لیکن اس میں دروازہ کیول ایک ہی ہوگا وہیں اگر ہم انٹرنیٹ کی بات کریں تو انٹرنیٹ پر لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے پروڈکس کی ایک سیریز کھوچ سکتے ہیں اس کے لیے ہم بہت ادھک مارکٹنگ یا ایڈورٹائزنگ نہیں کرتے ہیں لیکن ہاں آکرشن اس لیے بنتا ہے کیونکہ انہوں نے اس سے آن لائن دیکھا ہے اور جتنا آدھک وہ دیکھتے ہیں اتنا آدھک ہی وہ خریدتے ہیں بتا دیں کہ اسی سال فروری میں ایک انٹرویو کے داران میتھون سچیتی نے بتایا تھا کہ کیسے بھارت کے بگ بلڈ کہہ جانے والے راکے جنجنوالا کے ساتھ کیے گئے ایک ڈنر میں انہوں نے اپنے کو فاؤنڈر کو خریدنے کے لیے منا لیا ساتھی ان کی اس بزنس سٹریٹیجی نے کیرٹ لین کو اپنا بزنس سو گناہ تک بڑھانے میں مدد کی وہیں اب ٹائٹن کے ساتھ ہونے والی ڈیل پر بات کرتے ہوئے کیرٹ لین کے فاؤنڈر اور مینجنگ ڈریکٹر میتھون سچیتی نے کہا ہے کہ فیوچر کو دیکھتے ہوئے کیرٹ لین کے لیے ٹائٹن اور ٹاٹا گروپ سے بہتر ڈسٹینیشن کوئی نہیں ہو سکتا جو کیرٹ لین کو مجبوتی سے آگے بڑھانے کے لیے صحیح پلیٹ فارم بھی دے گا بتا دیں ٹائٹن کو امید ہے کہ یہ ادھگرہنٹ 31 اکٹوبر 2023 تک پورا ہو جائے گا حالانکہ اس کے لیے کامپٹیشن کمیشن آف انڈیا یعنی کی سی سی آئی سے ضروری ریگلیٹری اپروول سمیہ پر ملنا بہت ضروری ہے جس کے بعد ہی یہ ادھگرہنٹ پورا ہو سکتا ہے تو اب دیکھنا ہوگا کہ ٹائٹن کو یہ منظوری کب تک ملتی ہے اور اس ڈیل کے پورا ہونے سے ٹائٹن کے جویلری آم میں کیا بدلاواتے ہیں آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈو پسند آئی ہے تو اسے بھی لائک کومنٹ اور شیئر کرنا نہ بولیں اور دیکھتے رہیں جاگن بزنس